قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا ناظرین اکرام پروگرام تعلیمات اولیاء اور آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے ربیو ثانی کی مناسبت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک مہینے کی نسبت سے یہ خصوصی پروگرام اے آر بائی کیو ٹی وی پر آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم مختلف تصوف کے موضوعات پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کی روشنی میں ان موضوعات کو اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اولیاء کی صفات کیا ہوتی ہیں ولی کس کو کہتے ہیں ولی کن مراحل سے گزرتا ہے کن کن مجاہدات سے کن کن مشکلات سے اپنے نفس کے ساتھ کس طرح سے تگو دو کرتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کے مقام تک پہنچتا ہے اور کس طرح سے اپنے آمال کو اخلاص کا پیرہن دینے کے بعد وہ ولی کی صفت تک پہنچتا ہے اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچتا ہے صفات اولیاء آج ہمارا موضوع ہے اور آج ہمارے ساتھ بہتی محتبر بہتی محترم مہمان تشریف فرمائیں آئیے ان سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب زیب آستان علیہ خواجہ محمد یار فریدی گڑی اختیار خواہ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا آپ کی جب بھی تشریف آوری ہوتی ہے تو پرگرام میں ظاہر ایک آپ کی شخصیت کا جو تصرف ہے اس کی روحانیت بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے آپ ہمیشہ کیو ٹی وی کو عزاس بخشتے ہیں تشریف لاتے ہیں آپ کا شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیلوی صاحب خطیب جامعہ مسجدات دربار اور ایار وائی کو ٹی وی کے مستقل پرگرام جس میں حضرت سیدہ حجویر رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے جو پرگرام ہوتا ہے کشف المعجوب اس میں بھی اور دیگر پرگراموں میں رہنمائی ان سے ہم لیتے ہیں بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا ملک ممتاز عالمی شہرت یافتہ سنہ خان بزرگ سنہ خان ہمارے بہت ہی محترم جناب حافظ مرغوب محمد حمدانی صاحب تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوش آمد دے جناب نات سے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ عطا فرمائیے اپنے دامان شفاہ چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں سورہ جائے ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب حافظ صاحب اللہ کریم آپ کو صحیح و حافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیشہ آپ کی آغاز کو ایسی خوبصورت اور طبع نہ رکھے بہت شکریہ آپ کی تشریف عبری کا حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صفات اولیہ آج ہمارا موضوع ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہو کا جو سفر ولایت ہے اور مقام قدبیت تک اور غوثیت تک فائز ہونے تک کے جو مراحل ہیں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے تعلیم اس طرح سے حاصل کی جس طرح اولیہ اکرام کا وطیرہ تھا ٹھیک ٹھیک بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے کیلئے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد گیلان سے ایک آدمی جا رہا ہے بغداد شریف آپ کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کے قبرینور پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے ان کے مداری بلند فرمائے انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ وہاں بغداد میں میرا بچہ پڑتا ہے اس کا نام ہے عبدالقادر یہ کچھ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دینا اس نے کہا ٹھیک ہے جی وہاں آپ کی ایک احفیت تھی کہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اللہ اور کسی سے دست سوال دراز نہیں کیا ایک مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے کیفیت آپ کی اس وقت یہ تھی کہ وہ کھانا کھانے کے لیے جب لکمہ اٹھاتا تھا مو کھولتا تھا تو آپ کا مو بھی کھل جاتا تھا بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت تھی اللہ اکبر اس نے جب دیکھا کہ ایک بچے کی یہ کیفیت تھی تو اس نے بلایا کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ آپ نے قبول فرمایا اس کی پیشکش کو قبول فرمایا اور جا کے ساتھ کھانا شروع کیا اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا میں گیلان سے آئے ہوں اور وہاں ایک بی بی صاحبہ نے مجھے کچھ پیسے دیئے تھے کہ یہاں وہاں ایک میرا بیٹا ہے اور اس کا نام عبدالقادر ہے یہ پیسے اس کو دے دینا تین دن سے میں تلاش کر رہا ہوں اور وہ مجھے نہیں ملا میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے آج اسی کے پیسوں سے میں نے کھانا لیا ہے اور وہ کھا رہا ہوں تو آپ نے فرما شکر ہے کہ اتنے انتظار کے بعد بھی میں نے کھانا کھایا ہے تو اپنے پیسوں سے کھائیں سبحان اللہ تو یہ تو تھا آپ کا ابتدائی جس میں آپ نے اس طرح سے تعلیم حاصل کی ہے اب آپ اندازہ کریں آج ہم جن کے گیر میں کھا کھا کے پیٹ بھرتے ہیں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کس طرح سے حاصل کی سبحان اللہ اور اس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کتنی تھی ان کی والدہ کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کتنی تھی صفات اولیاء میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے ان کی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ مفتی صاحب ایک دعا اولیاء اعظام کی جو احوال ہیں ان کی جو زندگی ہے ہمیں اس میں اکثر نظر آتی ہے اور یہ دعا حضور شیخ سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ انہوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے ذکر کو ہماری غزہ بنا اور اپنے قرب کو ہمارا غنہ بنا دے اس دعا کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں اولیاء کرام کی زندگی میں اس دعا کی اہمیت کیا ہے بہت شکریہ سنور بھائی قبلہ پیر صاحب نے صفات اولیاء میں سے ایک بڑی اہم جو صفت ہے اور جو ان کے کمالات کی بنیاد ہے اس کو ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں کٹیگوریکلی اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے وہاں ان کی دو اہم اور بنیادی صفات قرآن نے ذکر کی ہے ٹھیک اور وہ ہیں اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفْنَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ سبحانہ یہ جو لَا خَوْفْنَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ یہ ریزلٹ ہے اللہ یہ یاد رہے ٹھیک ان کی کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خوف اور حزن سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لیکن ان کی جو پہچان اور ان کی دیفنیشن قرآن نے اور ان کی جو بنیادی صفات بیان کی ہیں وہ ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقْوَونَ یہ دو خوبی ہیں ایمان اور تقوی اللہ اکبر اور یعنی اولیاء اللہ کی پہچان اگر کرنی ہو تو قرآن نے یہ بتایا ہے بِلْكُل سادہ سا حصول کہ یا ان کی پہچان ان کے ایمان اور عقیدے سے کرو گے ٹھیک یا ان کی پہچان ان کے عمل تقوی اور تحالت سے کرو گے سبحانہ یہ قرآن نے پہچان بتایا تو کسی کو پرکھنے سمجھنے کا جو قرآن ایک اسلوب ہے وہ یہ دو چیزیں صحیح جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایمانیات اعتقادیات وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو میں جسے اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا صالحات ٹھیک قرآن میں شرط لگائی اولیاء کے لئے اللہ نے عمل کا ذکر نہیں کیا ہوا تقوی کا ذکر کیا ہوا سبحان اللہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ باقی سب جگہ ذکر آیا تو اللہ دین آمنوا کے بعد عملوا صالحات عام لوگوں کی لیکن جب اولیاء کی بات کی تو اللہ دین آمنوا وکانوا یتقن فرمایا عمل اسی میں مزمر ہے لیکن ایک عام مومن کی پہچان عمل ہے ٹھیک یہ یاد رہے صحیح اور عام مومنین سے ولی کو ممتاز اور الگ کرنے والی چیز خالی عمل نہیں ہے ٹھیک بلکہ عمل میں تقوی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا مطلب عمل کا جو اعلی درجہ ہے یعنی عمل کا جو ریزلٹ اور معال ہے جو اس کا پھل ہے وہ جسے حاصل ہوتا ہے وہ جو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام تقوی ہے کیا بات ہے تو ولی جو ہے وہ عام مومنوں سے اوپر ہوتا ہے قرآن اس کی پہچان کہتا ہے کہ وہ صرف خالی عمل نہیں کرتا ٹھیک وہ عمل میں احسان اور اخلاص کو بنیاد بنا کر وہ تقوی کے درجے کو پہنچتا ہے اور تقوی جو ہے یہ اصل میں ولی کی پہچان ہے سبحان اللہ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں بھی جو شیر ہے سلام کا وہ ان کے اتقا ہونے کی غوثِ عاظم امام التقا غوثِ عاظم امام التقا وننقا جلوہِ شانِ قدرت جلوہِ شانِ قدرت پہ علاقوں سلام یہ سپیشلٹی ہے حضور سیدنا کیا بات ہے سبحان اللہ بریک کا وقت ہے ناظرین اور ابھی لوٹتے ہیں تو حضرتِ شیخ کا کال ہے کہ ولی بخیل نہیں ہوتا اور وہ کیوں نہیں ہوتا اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ 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 خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیماتِ اولیاء اور آج صفاتِ اولیاء اکرام پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے حضرت کے کال کا ایک ٹکڑا عرض کیا تھا اور وہ پورا پیش کرتے ہوئے سوال رکھتا ہوں کبلہ خاجہ صاحب کے خدمت میں آپ نے فرمایا کہ ولی بخیل نہیں ہوتا کیونکہ جب اس نے ہر چیز کے چھوڑ دینے کا دعویٰ کیا تو اس کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی جس سے وہ بخل کرے گا کیا فرماتے ہیں اولیاء اکرام کی اس صفت کے اور آپ کے اس قول مبارک کی روشنی میں یہ صرف صاحب بخیل جو ہے اس کے بارے میں تو حضور صرف علیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے اگر سے گناہگار بھی کیوں نہ ہو اور بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے چاہے زاہد ہی کیوں نہ ہو تو بخل تو ان اولیاء اکرام کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا اور اسی طرح وہاں کے جب ظاہری طور پر دیکھے آستانے پہ تو وہ جو لنگر ہوتے ہیں وہ تو جاری ساری ہوتے ہیں کسی سے نہیں پوچھا جاتا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کس کے مرید ہو کس مسئلہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فیض بھی سب کے لیے عام ہوتا ہے ٹھیک اب میں ایک واقعہ اب خدمت محض کرتا ہوں کہ حضور واسپاک کا جب شہرہ ہوا بہت چرچہ ہوا کہ ہر فنگ پہ نہ صرف وہ بیان فرماتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تمام فنون تھے سبحان اللہ پہلے ٹائم یہ فنون پڑھائیں گے زہر کے بعد یہ پڑھائیں گے شام کے بعد یہ پڑھائیں گے عشاء کے بعد یہ پڑھائیں گے تو تمام فنون بیق وقت تمام فنون پہ عبور حاصل اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہی ہے تو کچھ علماء نے سو علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے پاس جائیں گے اور ہر آدمی نے ہم میں سے الگ الگ سے ایک ایک فن کا سوال کر رہا ہے تو سو فنون سے جب ہم سوال کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے صحیح تو وہ آپ خدمت پہ پہنچ گئے جب آپ پہنچے تو آپ نے ان پہ نگاہ ڈالی اللہ اکبر تو ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور ہے جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی تو اندر کی قیفیت بڑی عجیب ہو گئی وہ جیتنا علم تھا وہ سارا سلب ہو گیا ان سو لوگوں کا اس کے بعد پھر وہ تو عجیب قیفیت ہو گئی ایک وجہ سا ان پہ تاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے لوگ حیران پریشان اس کے بعد پھر آپ نے ان کو بلایا اپنے سینے سے لگایا وہ سب کو جو سلب تھا وہ واپس کیا اور پھر ایک ایک کو بتایا کہ تم نے یہ پوچھنا تھا اس کا یہ جواب ہے تم نے یہ پوچھنا تھا اس کا یہ جواب ہے تو سب کو بتایا تو یہ صفات ہیں اولیاء اکرام کی کہ وہ اس لئے سلب نہیں کر رہے تھے کہ ان کو واپس نہیں دینا اس لئے سلب کر رہے تھے کہ اس علم کو مسلمان کر کے ان کے پاس بھیجنا ہے ان کو پاک کر کے ان کے پاس بھیجنا ہے تو یہ اولیاء اکرام کا جو کمال ہے ان کی صفات میں سے ہے وہ ہے نظر کا کمال دیکھنا جو ہے یہ بہت بڑا کمال ہے تو اصل چیز یو ہے وہ دیکھنے کی ہے یہ نظر کا ہی کمال ہوتا ہے صوفیاء اکرام نے جن لوگوں کے دل کی قائع بدلی ہے وہ نظر کے ساتھ ہی بدلی ہے بلکل ٹھیک حضرت بڑا سوال جو ہے وہ ریلیونٹ ہے آپ کے ساتھ اور آپ زیادہ اس کو بہتر انداز سے بیان فرما سکتے ہیں اولیاء اکرام صاحب علم بھی ہوتے ہیں صاحب اخلاص بھی ہوتے ہیں صاحب دل بھی ہوتے ہیں حضرت شیخ کا ایک قول ہے کہ اولیاء اللہ پہلے علم دین سیکھے اور اپنے قلوب سے مخلوق کی جدائی کر لے لیکن بظاہر مخلوق کی اصلاح کے لیے مخلوق کی معیت میں رہے تین درجے ہیں اس قول مبارک کے اس حوالے سے ارشاد فرمائیے دیکھیں جی عام لوگوں کا جو اسلوب اس زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور میں اس زمانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو جب کشو الماجوب شریف میں حضور فیض عالم داتا گنگ بخش علی الرحمہ نے جو اپنے زمانے کے علماء کا اور اس زمانے کے پیر کہلوانے والے یا ان کا ہی جو منظر کشی کی ہے تو مجھے وہ آج کے زمانے سے کوئی الگ نہیں لگتی ہے وہ اثرات وہ ہر معاشرے میں موجود نظر آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں پنپ رہی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں تو میں اس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اہلِ علم جو علم ہے وہ سنانے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ علم کو پڑھتے ہیں سنانے کے لیے صحیح اور جو ایک رسمی ولایت ہے حقیقی ولایت کی دشان ہی اور ہے جو رسمی ولایت ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اور تصوف نہ سنانے کی چیز ہے نہ دکھانے کی چیز اللہ اکبر تصوف تو اپنانے کی اور عمل اور اخلاص کے ساتھ رب کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی صحیح اب اس تمہید کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو صوفی اور ولی کامل علم سے جدا نہیں ہوتا پہلی تو اس کی پہچانی ہے بلکل ٹھیک یہی پہلا درجہ بیان کیا ہے یہ پہلا درجہ علم کا ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا ہے ٹھیک اور اس علم میں جو بنیاد ہے وہ ظاہر کو رکھتا ہے ٹھیک یہ بات یاد رہے کیوں کہ اس کے حلقہ عباب اور حلقہ اثر میں جو اس کے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر بھی ہیں صحیح وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی توجیح قرآن و سنت کے خلاف ہو صحیح صحیح کیونکہ اس کا میارے اول اور میارے حقیقی یہی ہے ٹھیک ایک ولی کامل کو کسی دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہوئے پانی جو چلو سے کونی کی طرف لے جانے کی بجائے ادھر سے نیچے لے جا رہے تھے ہم تو جب صبح اٹھے تو انہوں نے جب وضو کیا تو انہوں نے بھی اسے ہی اختیار کیا ٹھیک اسے ہی اختیار فرمایا جب اسے ہی اختیار فرمایا تو ان کے شیخ نے ان کو حکم فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اس طرف سے پانی لے جانا نہیں اس طرف سے لے جانا ہے حضور فیض عالم داتا کنجبخ صلی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایک حلقہ ذکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنا بائیں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کیا اللہ اور جب اس مجلس میں خاص مجلس میں بیٹھنا چاہا تو شیخ نے ان کو مجلس میں بیٹھنے سے منع کر دیا فرمایا کہ تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کا احل نہیں ہے جسے گھر میں داخلے کے آداب کا پتہ نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھنے کے آداب سے واقع کیسے یہ ہے اصل بنیاد کہ وہ علم سے کبھی ٹھیک ٹھیک وہ ہر لحظہ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے لیکن اگلی بات یہ ہے مخلوق خدا کی جو محبت ہے یا مخلوق خدا سے اس کا جو تعلق رجتہ ہے وہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت تربیت علم اس کا سامان اکٹھا کریں ٹھیک وہ اس وجہ سے مخلوق میں رہتا ہے لیکن اس کا دل مخلوق کی محبت سے مخلوق کے ساتھ موجود جو اغراض ہیں جو مقاصد ہیں ہر طرح کے حیر ساوس لالچ سے اپنے آپ کو وہ جدہ اور پاک رکھتا ہے ٹھیک یہ آپ کہہ لیجئے کہ ولی اور ولایت کسی بڑے سخت امتحان سے کم نہیں ہے اللہ اکبر اور یہ امتحان کو ایک لمحے کا نہیں ہے ایک دن کا نہیں ہے وہ پوری زندگی کا ہے ٹھیک وہ یہ ہے کہ رہنا بھی مخلوق میں ہے خدمت بھی مخلوق کی کرنی ہے تعلق بھی مخلوق کے ساتھ انسانوں کے ساتھ رکھنا ہے لیکن اس کا اصل مجادہ یہ ہے کہ اس نے مخلوق کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب سے لیکن کپڑے گیلے نہیں ہونے دیں یہ اولیاء اللہ کا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے یہ ان کی پہچان ہوتی ہے یہ ظاہر کیسے ہوتا ہے یہ پتہ کیسے چلتا ہے وہ پتہ آسانی سے چلتا ہے کہ اگر وہ دنیا کو ضرورت سے زیادہ جمع کرنے والا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے کہ ضرورت کے لیے کوشش کرنا اور ضرورت تک رہنا یہ دنیا نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کیا تعریف ہے تو آپ نے فرمایا ضرورت کے لیے لینا اور ضرورت تک رہنا یہ دنیا نہیں ہے جب ضرورت سے نکل کر خواہشات میں قدم رکھو گے یہ دنیا اللہ اکبر تو صوفی کی اور سالک کی اور ولی کامل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت تک رہتا ہے اور پھر یہ ضرورت اپنی اپنی ہوتی ہے ضرورت نہ ہو تو وہ کئی کئی دن اروزے اور فاقعے کے ساتھ بھی گزار دے ان کے بغیر ان کا گزارہ ہو سکتا ہے ان کی ضرورت اگر جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوال میں ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر انگ لے لیا کرتے تھے یہی حضور غوث پاک کی نہیں تھی یہی ان کا آرام تھا تو وہ جب اس مرتبے سے آگے بڑھتے ہوئے اس منزل تک پہنچتے ہیں تو پھر علم کے ساتھ تعلق اسی طرح رہتا ہے اس پر عمل اخلاص کا سفر جاری رہتا ہے لیکن مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق کی محبت سے دل کو خالی رکھتے ہیں یہ بڑی معروف بات ہم کئی دفعہ کرتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں ہے اور جب تک وہ پانی میں رہے وہ پار چڑھتی ہے اور جب پانی کشتی میں آ جائے ٹھیک اسے ڈبو دیتی ہے بلکل ٹھیک ولی کامل اور صوفی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے دنیا والوں میں رہنا ہے دنیا والوں کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن اس کا دل اس دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی ان تمام علاق سے خالی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب نے اس پہلو کو اور اس سوال کو کھولا ہے اور اس کے بہت سارے پہلو بیان فرمائے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے ان تک اولیاء کرام جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو وہ تعلیمات وہ نور جو اللہ نے ان کے سینے میں اتارا ہوتا ہے اس کی برکتیں ان تک پہنچانے کے لیے وہ مخلوق کی طرف آتے ہیں لیکن وہ تمام علائشوں سے پاک ہوتے ہیں وہ تمام دنیاوی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں جس سے دنیا والے عام لوگ ہوتے ہیں ایک اور بہت پہلو گوشہ نشینی کا بھی ہے اولیاء کرام کے ساتھ جڑا ہوا اس کے حوالے سے حضرت شیخ کے اقوال کیا کہتے ہیں اولیاء کرام یہ کس لیے اختیار کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے جی ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو تعلیمات اولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام اور آج ہمارا موضوع ہے صفات اولیاء اور اس پہ بہت سارے اہم آہ حوالوں سے بہت سارے اہم زاویوں سے ہم بات کر رہے ہیں گوشہ نشینی کا میں نے ذکر کیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اولیاء کرام کی یہ خوبی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ گوشہ نشینی بھی اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کا قول مبارک ہے کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ایسے ہیں جیسے اصحاب کاف اپنے غار میں بہت اہم قول مبارک ہے اس کی روشنی میں جو گوشہ نشینی بھی اختیار کرتے ہیں مخلوق خدا میں بھی آتے ہیں لیکن یہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے غار حراق کی جو آپ کی تنہائیاں ہیں اور وہاں پہ جو عبادت ہے اور اس کے بعد پھر مخلوق کی طرف نکلنا ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کی روشنی میں یہ صفیہ اکرام کے دو طریقے کار ہیں ایک وہ جو اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں ایک وہ جو مخلوق کے لئے کرتے ہیں چیئے جو اپنی ذات کی ترقی عروج اللہ علیہ وسلم مخلوق کے خدا کے لئے ہوتے ہیں وہ جلوت میں کرتے ہیں کیا بات لوگوں کے ارہنمائی کرتے ہیں ایسا بھی نہیں اللہ کے لئے ہے وہ گوشہ نشینی میں سبحان اللہ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گوشہ نشین ہو جائیں کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف عوام میں رہیں اور اس ذات کے ساتھ ایک ان کے مخصوص حقات ہوتے ہیں جس میں صرف اس ذات کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے تو سب سے ملتا ہوں مگر سب سے جدہ رہتا ہوں وہ حقیقت ہوں جسے عشق کا ناداں سوچے تو یہ ان کی صوفی اکرام کا خاصہ ہے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں بڑی دشوار گزر راہوں سے گزرنا پڑتا ہے حضور واسپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے ملفوظات صریف میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے اس ذات نے پوچھا کہ محب بنتے ہو بننا پسند کرتے ہو یا محبوب اللہ اکبر یہ بھی تو مقام ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو یہ بھی ایک مقام ہے نا کہ محبوب بننا اس کی چوائز پہ ہو جائے تو آپ نے سوچا میں کیا جواب دوں اسی سوچ میں رہے سوچ میں جا رہے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک درویش ہے جو ایک کڑا ان سے تیار کیا ہوا ہے اس میں کپرے رنگ رہا ہے رنگ ریزی کا کام کرتا ہے یہ سوچتے ہوئے جب پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ کمال ہے اس سوال کا جواب ہی نہیں آیا آپ کو آپ نے حیرت سے دے کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا تو انہوں نے وہ یہ کوئی جواسس القلوب ہوتے ہیں دلوں کا جاسوس ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں صحیح آپ رک گئے آپ نے فرمایا مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں آیا آپ بتا دیں کیا جواب دوں میں تو انہوں نے فرمایا کہ چکل آنا پھر میں آپ کو جواب دوں گا ٹھیک اگلے دن آپ پھر اس جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں جب آپ پہنچ دیکھتے ہیں نہ وہ چولا ہے نہ کوئی کڑا ہے نہ کوئی رنگریز ہے کچھ بھی نہیں سب کچھ خاتم ہے تو آپ نے پوچھا یہاں ایک بزرگ تھے ان کا کسی کو پتا ہے میں نے کہا وہ بزرگ کیا بات کرتے ہیں آپ وہ تو بہت بڑا غلط آدمی تھا اس کے تو بڑے جرائم تھے اس کی وجہ سے اسے سزا ہو گئی ہے اچھا ہے آپ کو حیرت ہوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ کیوں ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا سزا ہوئی انہوں نے کہا جد seekers سزائے موت ہو گئی تو predators تو پھر پوچھا کہ پھر وہ اس وقت کہا ہے انہوں نے کہا جی ان کبر پوچھا کہا ہے انہوں نے کہا کبر شبر کوئی نہیں بادشاہ نے کہا ہے حاکے میں وقت نے کہا ہے کہ اس کو میدان میں ڈال دو ہم کون سے میدان میں میدان پوچھ کے آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ پر لاش کی تو ٹکڑے ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا صحیح وعدہی میں ہوں دن میرے ساتھ تو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب ہی ہے مجھ سے بھی اس نے یہی پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں تیرے عاشق بنتا بننا چاہتا ہوں تو اس نے اتنا عرصہ مجھ سے وہ کام کروایا پھر یہ الزام لگوایا پھر مجھ سے یہ سزا دلوائی ہے یہ سب کچھ ہے عاشقی اور محبوب مشوقی وہ بھی بڑا مشکل کام ہے تو یہی کہہ کہ میں نہ اپنی مرضی سے عاشق بننا چاہتا ہوں نہ اپنی مرضی سے محشوق بننا چاہتا ہوں تو اپنی مرضی سے بنا جو مجھے بنانا چاہتا ہے تو لہذا اللہ تعالی نے ان کو اپنی مرضی سے محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سمیٹی اس ساری گفتگو کو اور یہ جو گفتگو ہم کر رہے تھے سوال تھا اس پہ آپ بھی کچھ عطا فرمائیے صوفیہ کی اولیاء کرام کی زندگی میں گوشہ نشینی کی اہمیت اور میسیج آج کے پیغام موضوع حضرت پیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا ہے ایک ہوتی ہے ظاہری گوشہ نشینی اور ایک ہوتی ہے قلب کی گوشہ نشینی ٹھیک ظاہری گوشہ نشینی اور اس باطنی گوشہ نشینی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ صوفی ہما وقت گوشہ نشین ہوتا ہے یعنی اگر وہ جلوت میں بھی ہے تو بھی گوشہ نشینی ہے حت کار والدل یار والدل یا محال اللہ اور حقیقی خلوت نشینی تو وہ ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو جیسے حضرت نے فرمایا اس کے لیے ان چیزوں سے الگ کر لے اور جب وہ مخلوق خدا میں موجود ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اسی خلوت نشینی میں ہی ہوتا ہے ٹھیک اس لیے کہ اس وقت بھی اس کا دل دنیا کی محبت اور علائق سے پاک ہوتا ہے ٹھیک حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف المعجوب شریف میں جہاں بہت سارے دیگر آداب ذکر کیے ہیں ان میں اپنے خلوت نشینی کے آداب بھی ذکر کیے ہیں سبحان اللہ اور آپ کے اختصاص حاصل میں تیعہ ہے کہ وہ مختلف اقوال ذکر کر کے اس کے بعد جو اپنا اس پر کومنٹس اور تفسرہ فرماتے ہیں وہ ایک نچوڑ ہوتا ہے لا جواب لا جواب ہوتا ہے کلائی میکس ہوتا ہے تو آپ نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ صوفی کے لیے خلوت بہتر ہے یا جلوت بہتر ہے گوشہ نشین ہونا بہتر ہے یا مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے سبحان اللہ تو آپ اس پر اقوال ذکر کر کے جو آپ نے اس کا نچوڑ نکالا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مفہوماً ارز کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اگر خلوت میں گناہ کا خدشہ ہو خلوت میں گناہ کا خدشہ ہو اور دل مجتمع نہ ہو تو پھر ایسی خلوت سے جلوت بہتر ہے سبحان اللہ خلوت اختیار نہ کرے ٹھیک اور اگر جلوت میں نافرمانی معصیت کا خدشہ ہو تو پھر خلوت کو اختیار کرے سبحان اللہ یعنی فی نفسی نہ گوشہ نشینی بہتر ہے افضل ہے اور نہ فی نفسی مجلس اور مخلوق میں بہتر ہے وہ اختیار کرنے والا اپنے قلب اور اپنے عمل پر اپنے حال اور اپنی کیفیات کے مطابق اختیار کرے کہ اس کا رجوع الاللہ جو ہے اخلاص ہے کہ وہ اپنے اندر کا خدر کی دنیا میں ہے اس کی جو قلبی جمعیت ہے وہ رب کائنات کے ساتھ کس کیفیت میں زیادہ ہے وہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کس کیفیت میں زیادہ مضبوط اور زیادہ بہتر بن رہا ہے تو اس کے مطابق اختیار کریں لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو فرائز ہیں جو قرآن دین اسلام کے فرض کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے حکم ہر صورت جلوت کا ہے الال اعلان کا ہے یہ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ جو فرائز ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ الال اعلان ہی ہوں گے اگرچہ الال اعلان کرنے میں اس کی قلبی کیفیت منتشر ہی کیوں نہ ہوتی تو اس لیے یہ جو فرق رکھا گیا ہے فرائز اور نوافل میں کہ فرض ہر صورت الال اعلان پڑے نوافل کو تخلیہ میں پڑے اس کی وجہ یہ کیفیت جیسی بھی ہو فرض جو ہیں وہ اس نے الال اعلان لوگوں کے چیزوں کو اختار کرتے ہو سبحان اللہ بہت شکریہ جناب خاجہ غلام بدین فریدی صاحب آپ کی تشکیف آوری کا جناب مفتی بحمد رمضان سیلوی صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب حافظ مرغوب حمد حمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام صفات اولیہ آج ہمارا موضوع تھا اور اس میں بہت سارے زاویوں سے ہمارے مہمانوں نے بات کی بہت خوبصورت بات ہوئی بہت ساری اہم باتیں یقینا آپ تک بھی پہنچی ہیں چند اشار حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے میں آپ سے ازازت چاہتا ہوں اور ہر ایک بلا غوث آزم ہمارے ہر ایک رنج و غم کا فسانہ سنے کون تیرے سوا غوث آزم سنے کون تیرے سوا غوث آزم سمجھتے نہیں بادشاہوں کو کچھ بھی سمجھتے نہیں بادشاہوں کو کچھ بھی تیرے در کے جو ہیں گدا غوث آزم تیرے در کے جو ہیں گدا غوث آزم یہ نسخہ بہت آزمایا ہوا ہے یہ نسخہ بہت آزمایا ہوا ہے کرو ورد مشکل میں یا غوث آزم سرور نقشمندی کی اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ آنے کے بعد موسیقی آزم موسیقی موسیقی